کسی نے سلطان محمود غزدوی سے یہ بات کہی اللہ اکبر کہ آپ کا نالائک بتیجہ میرے گھر میں گس آتا ہے یہ بات کسی بڑیہ نے کہی حضرت سلطان غزدوی سے کہ آپ کا نالائک بتیجہ میرے گھر میں گس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بد وقت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا دو تین دن گزرے بڑیہ آگئی رات کا موقع تھا سلطان اٹھا تلوار گئی اور ساتھ چل پڑا بڑیہ کے گھر میں داخل ہوا داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے اس نے پانی کا کٹورہ دیا اس نے پانی پیا پھر کہا اب چراغ جلا دو جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا کہا الحمدللہ بڑیہ نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تین کام بڑے جیب کیے ہیں جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ کا ہے تو بادشاہ نے ٹالہ کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے لیکن بڑیہ ضد کر گئی تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجہ ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لئے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بتیجہ کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے تو میں نے اس لئے چراغ بجھوا دیا کہا بات سمجھا گیا تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ جوں کہا کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندہ ہو گیا کہ بادشاہ کا بتیجہ ہو کے ایک بڑیہ کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بتیجہ نہیں تھا وہ کوئی اور تھا صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے تو کہا آپ نے پھر تھوڑی پانی مگوائے اور پیا بادشاہ نے کہا بڑیہ یہ راز رہنے یہ نہ پوچھو بڑیہ زد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ تو کہا بڑیہ پھر سن جس دن سے تُو نے بتایا تھا کہ آپ کا بتیجہ میرے گھر میں گساتا ہے اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا اب ظلم کا انجام تُو نے دیکھ لیا اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ دو گھونٹ پانی کے پیلو تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیوں دھیڑ کے رکھ لئے پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے رضا شاہ پہلے بھی دیکھ لیں ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں کہ پھر بعد میں دیکھئے کہ ان کو قبر کے لئے جگہ نہیں مل رہی ہے تو جنہوں نے عدل کیا جنہوں نے انصاف کیا تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور بطن قائم رہتے ہیں الملک یدوم بالکفر بلا یدوم بالظلم ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے